شکسک برتی کی تیاری کرنے والے سبھی دوستوں کو نمستے دوستوں آج ٹیسٹ دس کی اپن چرچہ کریں گے شکسہ منویان میں ادھیگم کے ٹوپی کا اپنا ٹیسٹ چل رہا تھا اس کے انترگت میں نے کچھ ماتپن پرسن رکھے ہیں جو آپ کے ایکجام کے لئے بہتی ماتپن ہوں گے اس سے پہلے میں ایک سامانیسی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کل جو میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے لئے میں سامان پرارتی ہوں کیونکہ اس کے انترگت ایک کیوشن تھا اپنا جو کیوشن نمبر دس تھا جس کے انترگت اپنے سے یہ کہا گیا تھا کہ بچوں میں سیکھنے کا مطلب گیان کا نرمان کرنا ہے احتاط کیوشن یہ تھا کیوشن کو صحیح طریقے سے سنیے گا کس منویگیان کے انوصہ سیکھنے کا مطلب گیان کا نرمان کرنا ہے جو میں نے ویڈیو کے انترگت غلط آنسر بول دیا تھا میں آپ سے سامان پرارتی چاہتا ہوں اس کا رائٹ آنسر لیو وائی گوٹسکی ہے جو اس کا دی اپسن دے رکھا تھا میں نے اس ویڈیو کے انترگت وہ اس کا رائٹ آنسر ہے تو اس میں انتر یہ ہو گیا تھا کہ تھارنڈائک اور وائی گوٹسکی کی جو پریباسہ تھی وہ دونوں پریباسہیں لگوگ لگوگ سیم ہونے کے اکانے سے میرے دماغ میں تھوڑا سا کنفیزن کی ستیتی ہو گئی تھی اور میں نے آپ کو وہاں رائٹ آنسر تھارنڈائک بتا دیا تھا جو کی غلط ہے آپ اس کو صدا رہے گا اور آج کے ٹیسٹ کے اپن چرچہ کرتے ہیں چھوٹی سی غلطی ہے تو سما پرارتی آپ سے بنتی ہے اب آج کے ٹیسٹ کے اپن چرچہ کرتے ہیں پہلا کیوشن ہے نیمن لکھت میں سے کون سا سکسک نیمن لکھت میں سے کون سا سکسک سے سمندیت ادھیگم کو پربائید کرنے والا کارک ہے ارطارت سکسک سے ادھیگم کو پربائید کرنے والا کارک کون سا ہے اب یہاں آپ نے کو چار اوپشن دیئے ہیں بیٹنے کی اچھیت ویوستہ سکسن ادھیگم سنسادنوں کی اپلپ دیتا ویشے وستو یا ادھیگم انگوہوں کی پرکرتی اور دی اوپشن ہے ویشے وستو میں پرمیند تا تو یہاں پہ ہمارے پاس میں جو آنسر ہوگا اس کا رائٹ وہ ہے ویشے وستو میں پرمیند تا دی اوپشن اس کا رائٹ آنسر رہے گا دیکھئے گا ایک بار سمجھنا کیوشن میں آپ سے یہ کہا تھا کہ سکسک سے سمندیت ادھیگم کو پربائید کرنے والا کارک ارطارت سکسک سے سمندیت ادھیگم کیسے پربائید ہوگا تو ویشے وستو میں پرمیند تا ارطارت ویشے وستو کے بارے میں اپنے کو پوری گیان نولیج ہے تو اس سے ہم بالک میں ادھیگم کروا سکتے ہیں اگر اپنے کو ویشے وستو کے بارے میں جانکاری نہیں ہے سکسک ہو تو وہ بالکوں میں اس کا ادھیگم صحیح طریقے سے نہیں کروا سکتا جس کے اقانے سے بالکوں کا ادھیگم پربائید ہو سکتا ہے اب نیکسٹ کیوشن ہے جس کی بھی اپن چرچہ کرتے ہیں کیوشن نمبر دو بہت اچھا کیوشن ہے سمجھے گا آپ اس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ نملکیت میں سے کون سا سیکھنے کا سہتر ہے نملکیت میں سے کون سا سیکھنے کا سہتر ہے اپسن ہے انوباوک دوسرا اپسن ہے باواتمک تیسرا ہے آدھیاتمک اور چوتا ہے بیو سائک تو یہاں اس کا جو رائٹ آنسور ہوگا وہ ہوگا انوباوک ارتارت انوباوک کے آدار پر ہم کسی بھی سہتر میں آسانے سے سیکھ سکتے ہیں تو انوباوک آدار یا آپ انوباو کر سکو کسی کوئی بھی کریا کر رہے اور اس کریا کا انوباو یہ دیا آپ کو ہوتا ہے تو اس سے آپ کو ادھیگ ادھیگم ہوتا ہے سیکھ سکتے ہو اچھے انوباوک کے سہتر کے آدار پر تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا انوباوک اس کے بعد میں نیکسٹ کیوشن نمبر تین ہے اس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ جب بالک کارے کرتے ہوئے اوبنے لگتا ہے ارتارت اس کو کسی پرکار سے آلس آنے لگ جائیں تو یہاں اس بات کو سنکیت ہے کہ سمبوتہ کارے یانترک روپ سے بار بار ہو رہا ہے کہنے کا میںеровہ پہلے اوپسن میں کہا ہے کہ کارے بار بار کیا جارہا ہے یانترک روپ سے مصینی روپ سے بالک بدھیمان ٹھیک ہے دیکھو اوبنے کا مطلب بدھیمان کی کوئی لینہ دینا نہیں ہے بالک میں سیکھنے کی یوگیتہ نہیں ہے بالک میں سیکھنے کی یوگیتہ ہوگی تو وہ اوبے گئے نہیں تو سیکھنے کی یوگیتہ کا یہاں پہ اوبنے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہو سکتا بالک کو انساست کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی ہمارا رائٹ آنسل نہیں ہو سکتا تو یہاں رائٹ آنسل ہوگا سمبوتہ کاری یانترک روپ سے بار بار ہو رہا ہو ارتا ہم جب اوبنے لگتے ہیں جب ایک ہی کام کے بار بار اپنے کو نام لکھنے ہو جیسے مان لیجے پچاس ویکتیوں کے نام ہیں اور ان پچاس ویکتیوں کے نام آپ میں نے سو بار لکھنے کے لئے کہا تو آپ کا دماغ حراب ہو جائے اور بار بار ایک ہی چیز لکھ رہے ہیں تو ہم اوبنے لگ جاتے ہیں تو اس طرح کے کاریل سے بالک اوبنے لگ جاتے ہیں یا کبھی کبار کیا کرتے ہیں ویدیہ لے کے اندر ادھیا پک ہوم ورک کے روپ میں اس کو بار بار ایک ہی ٹوپک کو ہوم ورک کے روپ میں دے دیتے ہیں یا نقل کرنے کے لئے اپن کہہ دیتے ہیں کہ اس پرسن کو آپ کو دس بار کر کے لے کے آنا ہے تو اس بالک نے ایک بار کیا سمجھ میں آیا اس کے دس بار جب وہ کر رہا ہے تو پھر اس کا مانسک اس میں صحیح طریقے سے نہیں لگ پاتا ہے وہ اوبنے کی ستتی میں آ جائے گا نیکسٹ کرسن ہے کرسن نمبر چار جس میں آپ سے کیا کہا ہے سمجھے گا سعیوگی ادھگم میں ادھگ عمر کے پروین ویدیارتی پروین کا مطلب ہے جو پارنگت ویدیارتی چھوٹے اور کم نپون ویدیارتیوں کی مدد کرتے ہیں جو اچھے انٹلیجنٹ ویدیارتی ہوتے ہیں وہ چھوٹے اور کم نپون جو کمجور بالک ہوتے ہیں ان کی کیا کرتے ہیں وہ ویدیارتیوں کی مدد کرتے ہیں تو ایسا کس کارن سے ہوتا ہے سعیوگی ادھگم کی اندرگاہ گہن پرتی ہوگیتہ ہوتی ہے کچھ نیتک بکاس ہوتا ہے سرمو میں دوند ہوتا ہے کچھ اپلپدی اور آتم سمان بکشت ہوتا ہے تو یہاں ہمارے پاس میں اس کا رائٹ آنسر ہوگا کچھ نیتک بکاس ہوتا ہے ارطاعت بالکوں میں جب اس طرح کا ادھگم ہوتا ہے یا اس طرح کی کریہ ویری کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اسے ان بالکوں میں اچھ نیتکتہ کا وکاس اتفان ہوتا ہے جو انٹلیجنٹ بچے کمجور بچے کی ہیلپ کرتے ہیں ان کے اندرگیت نیکسٹ کسن اپنے پاس میں کسن نمبر پانچ یہ دی آپ کی ککسہ کا بچہ سی کو ڈی اور ڈی کو سی لکھے تو وہ کون سے روک سے پیڈیت ہے تو دیکھو ملیریا روک سے تو پیڈیت نہیں ہوگا ڈس لیکسیا فائل ایریا ٹائپ ٹائپ ایڈ بھر بکار ٹائپ میں ملے رہے ہیں اب بکار ٹائپ ہے ٹائل ایریا پتا نہیں کونہ سا روک ہے پر ڈکس لیکسیا جو روگ ہے یہ آنکھوں سے سمندیت ہے اور اپنے کو کہنے کا ملک جب ڈی لکھ رہے ہیں ڈی کو سی لکھ رہے ہیں تو کہیں کہ پیچانے میں اپنے میں دکت آ رہی ہے اس بالک کو پیچانے میں دکھت آ رہی ہے ارتار دیکھنے میں ان سب دوں کو پیچانے میں دکھت آ رہی ہے تو اس کارنے سے اس طرح کے روگ کو ڈکس لیسیا روگ کہتے ہیں اس کے بعد میں اگلا کیسے نمبر چھے سیکھنے سے سمندی تتتے نمیلکت میں سے نہیں ہیں تو سیکھنے سے نمیلکت میں سے کونسا تتے نہیں ہیں سیکھنا ویوار میں پریورتن سیکھنا کیول ویدیالے میں ہوتا ہے سیکھنا ویکتیگت ویکتیتو کے سروانگی وکاس میں سائق ہوتا ہے سیکھنا ایک سورن بھومی پریوریہ ہوتی ہے تو یہاں اپنے سے پوچھائیں کہ نمیلکت میں سے کونسا تتے نہیں ہیں تو دیکھئے سیکھنا ویوار میں پریورتن کرتا ہے تو بالکل یہ تو کرتا ہے یہ تو اپنے پاس میں ہے ٹھیک ہے پر اپنے کو وہ ڈونڈنا ہے جو نہیں ہے سیکھنا کیول ویدیالے میں ہوتا ہے یہ کہیں پر بھی ضرور نہیں کہ آپ ویدیالے میں جا کر ہی شیک ہوگے سیکھنے کے لئے آپ کے پاس میں سہتر ہے سماج ہے گھر ہے ہمارے دوست ہیں ان کے بیچ میں کئی پر بھی آپ سیکھ سکتے ہو تو سیکھنے کے لئے کوئی ویدیالے پکس نہیں ہے تو اس کا ہمارا رائٹ آنسر بھی کونسا ہو جائے گا سیکھنا کیول ویدیالے میں ہوتا ہے تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا جو کی اس میں نہیں پوچھا گیا ہے اب اس کے بعد میں نیکسٹ کرسن ہے کرسن نمبر سات سیکھنا ویوار میں اتروتر سامن جسی کی پرکریہ ہے یہ قطن ہے ارتارت یہ قطن کس منویگینک نے دیا تھا پرو اینڈ پرو نے یا پیاجے نے اسکینر نے یا کولر نے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اسکینر یہ قطن کس نے دیا تھا اسکینر نے دیا تھا تو یہ اپنے کو دھیان رکھنا ہے کہ سیکھنا ویوار میں اتروتر سامن جسی کی پرکریہ ہے یہ قطن اسکینر نے دیا تھا اس کے بعد میں کرسن نمبر آٹھ ہے اس میں بھی آپ سے کیا کہا ہے سمجھے گا دوستوں اس میں کہا ہے کہ سامن جسük عدیم آرم ہوتا ہے عرصہ سامن جسگ مدح� اپنے میں کب آرم ہو جاتا ہے الگاء سے عدیم ہوتا ہے کیا سامن جسگ مدح dit الگاء سے نہیں ہوگا جب آپ الگ ت Lauret پڑے رہو گے تو آپ میں کوئی سامن جسگ مدح Edinburgh ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا دوستوں بیڑ سے بیڑ سے سامن جسگ مدح� کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ آپ بیڑ میں چل رہی ہو وہاں سے کوئی ساماجی ادھیگم تب ہی ہوگا جب آپ کو وہ کوئی بات بتائے پرانتو یہاں پہ بیڑ کی اپنے ایک ساتھ جو ادھیگ مہتوکن رائٹ آنسر جا رہا ہے سمپرک سے کیونکہ ہم کسی بیکتی کے سمپرک میں آتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس میں ساماجی ادھیگم کی استثیتی بڑھ جاتی ہے تو یہاں اس کا رائٹ آنسر ہوگا سمپرک سے اس کے بعد میں نیکسٹ کیوشن ہے کیوشن نمبر نو ویوار وادی ویچارک ہے ویوار وادی ویچارک کون سے منوگیانک تھے وارسن تھے یا کولر تھے یا پیاجے تھے یا برنر تھے تو یہاں پہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا ویوار وادیوں میں وارسن تھے تو وارسن ویوار وادی ویچارکوں کے انترگت آتے ہیں تو یہ بھی اپنے کو دھیان رکھنا ہوگا کیوشن نمبر دس ہے جو اس ٹیسٹ کا لاسٹ کیوشن ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو دوستوں تو جرور اپنے انہیں دوستوں تک جرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے کوئی بھی ویڈیو میری شیئر نہیں کیے پر آج ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا بچوں میں سنگیان آتمک ویکاس کو سب سے اچھے طریقے سے کہاں پریباسط کیا جا سکتا ہے تو بچوں میں سنگیان آتمک ویکاس کو سب سے اچھے طریقے سے کہاں پریباسط کیا جا سکتا ہے کھیل کے میدان میں یا ویدیا لیہوں ککساؤں میں auditorium میں اور گھر میں تو یہاں پہ ہمارا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا ویدیالے یوں کقساؤں میں اپنے سب سے زیادہ پریباسیت کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کے سنگیان آتما وکاس کو سب سے اچھی طریقے سے کہاں پریباسیت کیا جا سکتا ہے ویدیالے یوں کقساؤں میں سب سے اچھے طریقے سے پریباسیت کیا جا سکتا ہے تو یہ اپنا ٹیسٹ نمبر دس تھا اور دوستوں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا سب کو بہت بہت دھنیواد thank you